اسلام علیکم اور بہترین کے درمیان کراچی میں کیلے جانے والا ٹسٹ میچ ڈرا ہو چکا ہے دوسری اننگز میں پاکستان کی طرف سے امام الحق نے شاندار بلے بازی کی اور نائنٹی سکس رنس کی اننگز کیلی پاکستان کی طرف سے ساؤچ شکیل نے بھی پپٹی فائپ رنس کی ناقابل شکست اننگز کیلی اس کے ساتھ ساتھ آل راؤنڈر محمد وسیم نے بھی پورٹی تری رنس کی اننگز کیلی اور پاکستان کے لیے میچ بچانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان نے نیوزیلینڈ کو 138 رنس کا ٹارگٹ دے کر اننگز کو ڈیکلیئر کر دیا نیوزیلینڈ نے ایک ویکٹ کے نقصان پر 81 رنس بنائے جس کے بعد امپائرز نے بیڈ لائٹ کی وجہ سے میچ کو ڈرا قرار دے دیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ دو جنوری 2023 کو سٹارٹ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ